موسیقی 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 رمضان روٹین سب کی بیزی ہو جاتی ہے میری بھی بیزی ہوئی ہے میں ریکارڈ تو کر رہی تھی لیکن بس اپلوڈ اور ایڈٹ کرنے کا ہی ٹائم نہیں مل رہا تھا ذکرزکار عبادات نمازوں میں چھوٹ چھوٹے روزیں ہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تو گزر جاتا ہے ٹائم یہاں پہ میں چکن شلجن بنا رہی تھی کچھ نہیں سمجھا رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آج ویڈی ٹپل بنا دیتی ہوں اس کے بعد یہ آئی تھی ایوب ریسرٹ سے ارگینک سکواش تھی ایک مینگو سکواش تھی ایک لیمن بار لے تھی یہ کلیم ہے جی کہ اس میں آرٹیفیشل ایسنس یوز نہیں کرتے اور میں نے دونوں یہ یوز کر کے دیکھیں اور واقعی ان میں نا وہ آرٹیفیشیلٹی جو ہوتی ہے نا جس طرح سے ایسنس یوز کر کے فریگرنسز کریٹ کی ہوتی ہیں ویڈرنکس میں وہ چیز نہیں تھی یہ بالکل جیسے فریش لیمن اور فریش مینگو کی فریگرنس ہوتی ہے نا ویسا ہی تھا کھانے گا تو پھر میں نے کہا آج میں انڈا بریڈ کھا لیتی ہوں میں نے اپنے لیے بھی اوملیٹ بنایا اور ملکی بریڈ میں نے منگوائی ہوئی تھی براون نہیں منگوائی تھی میں نے کہا چلو ملکی بریڈ کے ساتھ اوملیٹ کھاتے ہیں اور نیکس ٹے پھر یہ نیبرز نے دیکھ دی تھی سو چکن کا پلاو آیا تھا اور میں نے تو بنانی تھی بھنڈی فرید بھنڈی اس کی ڈیٹیل ریسیپی میں نے اپنے انسٹاگرام پہ شیئر کی ہوئی یا میں ڈسکرپشن باکس میں اپنا انسٹا کا لنک شیئر کر دوں گی آپ لوگ وہاں پہ جا کے مجھے فالو کر لیں اور وہاں پہ آپ کو یہ پر ریسیپی بل جائے یہ بہت آسان ہے تو تھوڑے سی مسائلیں جاتے ہیں نمک مرچ، ہلدی، زیرہ اور دھنیا پاورڈر اور ٹماٹر اور پیاز اور بھنڈی یہاں پہ ہماری بھنڈی ریڈی ہو رہی ہے بس یہاں پہ میں اس کو فائنلی لاسٹ پہ گرم سالہ ڈالکے مکس کر کے تو دم پہ لگانے لگی تھی سپنچ میٹ کا دم دے کے تو مزدار سے بھنڈی جی ہماری ریڈی ہو چکی بھی تھی تو آپ لوگ بھی بتائیے آپ لوگ کا رمضان کس طرح کا گزر رہا ہے ذکر ازکار میں وعدات میں خوشوہ گزو کے ساتھ سارا کچھ کر رہے ہونا اللہ تعالیٰ بس سب کی دعائیں قبول فرمائے تو افتار کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو افتار میں جی آج بھائی لے آیا تھا ہارٹ ونگز ہارٹ شوٹس اور زنگر برگر سو بس یہی ہماری افتاری ہوتی ہے یہی ہماری ہمارا ڈینر ہوتا ہے اس کے بعد میں کچھ نہیں کھاتی نیکس ڈے پھر میرا موڈ ہو رہا تھا براؤن بریڈ کے ساتھ منگوالی تھی میں نے براؤن بریڈ کے ساتھ برگر پیٹی فرائے کر کے اس میں لگا کے تو براؤن بریڈ کا سینڈوچ منانے گا تو یہاں پھر بس میں اس کے لئے سوس تیار کر رہی تھی چلی گالک سوس میں مایونیز مکس کی اس کو مکس کیا اور میں نے برگر آئی منٹ سے سینڈوچ ریڈی کر لیا یہ جی میرا افتار پلیٹر ریڈی ہے تھوڑی سی فروٹ چارٹ ہے اور سینڈوچ ہے اور خجور اس کے بعد سر کا درد علاج چائے ہے اور اس کے بعد جی as usual جی تو پاکستان یہ اس دن کا پروگرام ہے جن سارے سیون کے سیفن کیپٹنز آئے ہوئے تھے اور سب کا کمبائن میچ تھا اور ان سیون کیپٹنز میں سے اجاز اسلام بھائی جیت گئے تھے بڑا مزہ آیا تھا اس دن یہ میچ دیکھ کے کیونکہ سب کیپٹنز اپنی اپنی طرف سے فول آن ایفرٹ لگا رہے تھے سو بڑا مزے کا یہ اپیسوڈ تھا میری تو بس انٹرٹینمنٹ رمضان میں یہی ہوتی ہے اگر میں ٹیلی بیگن دیکھتی نہیں ہوں جو بھی دیکھنا ہوتا موبائل پر دیکھنا ہوتا بس اس کو لائب دیکھنے کا اپنے مزہ ہے یہ اس دن کی سیری کی ٹائم کیا ریکارڈ کیا میں نے آئی تینک تیرہ رمضان تھا تو بڑی مزے کی پاری شو ہو رہی تھی بڑا مزے کا ویدر بنا ہوا بھائی لے نے گیا تھا پراتھے تو موڈ ہو رہا تھا پراتھے کھانے کا تو بھائی لے نے گیا تھا تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی نا ویڈیو ریکارڈ کرتی بڑا مزے کا ویدر تھا اچھی تھنڈی ہوا چھل رہی تھی نیکسٹ افتار میں پھر میرا موڈ ہوا سٹرابری کا شیک بنا لیا جائے کیونکہ سٹرابری ویسے اتنی کھائی نہیں جاتی فروٹ سیلیڈ میں جو یوز ہو جاتی ہے ہو جاتی پھر خراب ہو جاتی ہے میں نے کہا اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ سٹرابری شیک بنایا جائے سٹرابری کو فریز کر لیا تھا کیونکہ فریز کی بھی سٹرابری کا شیک بہت مزے کا بنتا ہے کٹ کرنے کے بعد میں نے برف نکال رہی ہے آئس کیوبز آلپرز کا ملک آپ لوگ فریش ملک بھی لے سکتے ہیں ہم آلپرز یوز کرتے ہیں سو میں چینی یوز نہیں کرتی میں نے اپنے لئے سٹیویا والا لگ سے نکال دیا اور بھائی اور ابو کے لئے لگ سے بنا دیا یہاں پہ میری سٹیویا آلموسٹ فینش تھی اور یہ اتنی شورٹ ہوئی بھی تھی کہ میں ایک ویک سے پتہ کرواری سے نہیں مل رہی تھی پھر فائنلی میں نے اس کی ٹیبلٹ سی مگوالی میں نے کہا کوئی نہیں مجھے تو یہی چاہیے سٹیویا کیونکہ میں چینی نہیں یوز کر سکتی خیر یہ جی ہے جی آج کا ڈے یہ ٹوڈے ایوننگ ہے اتنا مزے کا ویدر ہوا تھا اتنی پیاری ہوا چاہ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں رمضان عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے اپنے بندوں کے لئے روزوں کو آسان بھی بنانا ہے تو اس لئے رمضان میں ماشاءاللہ سے روزیں ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں آج فین کی ہوا بھی بلکل ٹھنڈی ہوئی بھی ہے یہاں پہ میں نے چکن کو ڈی فروسٹ کر دی اب اون لیس کو آج میں بنا رہی تھی جی ریڈ ساوس پاستا اور اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹس ریکوائیڈ ہیں وہ میں نے یہاں پہ سارے آپ کو دکھا دی ہیں جس میں ہے جی کیپسی کم سویا ساوس دو ٹیبل سپون تکہ مسالہ چلی ساوس سٹوماٹو ساوس اور ہاتھ ساوس اور چکن پاوڈر اور چلی فلیکس چکن پاوڈر آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ہے تو آپ لوگ یوز کر لو اس کے آلٹرنیٹ میں آپ لوگ نمک پہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے میکرونی اور سپیگیٹیز کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا بکرز میں مینشن کر چکی ہوئی کہ میں پاستہ کلانی بناتی اس کے ساتھ سپیگیٹیز ضروری ہوتی ہے چلیں جی اب تیاری کرتے ہیں میکنگ کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں نے آئل دیا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون لسن اور ادھر کا پیسٹ ڈال دیا اس کو بس ہلکا سا سوٹے کرنا ہے فرائے نہیں کرنا ہے اس کو جلانا نہیں ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں بونلے اس کو کیوب کٹ کر لیا وہ بڑے بڑے کیوب سے میں نے چھوٹے کیوبز کر لیا کیونکہ اس میں چھوٹا ہی اچھا لگتا ہے اور پھر چکن پاورڈر ڈال دیا جب چکن نے پنک سے اپنا کلر وائٹ کر لیا اور اس کے بعد میں نے چلی فلیکس ڈال کے اور ہلکا سا پانی کا ایک دو گھونٹ ڈال کے تو اس کو نا میڈیم ٹو نارمل میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں نے چار سے پانچ میٹ کے لیے چکن کو نا کلنے کے لیے رکھ دیا کیونکہ بونلے سا ہے ہڈی تو ہے یعنی اتنے ٹائم میں یہ گل جاتا ہے اور اس کے بعد میں نے جب اس کو اٹھایا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا گلنا شروع ہو چکا ہوا تھا تھوڑا سا اس نے اپنا اروما بھی چھوڑنا شروع کر دیا تھا یہاں پہ میں نے اس میں ٹکا مسائلہ ڈال دیا ٹو ٹیبل سپون اور اس کے بعد میں نے چکن پاورڈر کے آرین میں نے ڈالی یہاں پہ ٹوماتو کیچپ پھر چلی کارلے کیچپ اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالنا ہے اس میں کیپسکم آپ لوگ اور بھی کوئی ویجیٹیبل اٹ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ ہمیں اتنی ویجیٹیبل سسان نہیں ہے تو میں نے اس میں کیپسکم ہی ڈالی تھی آپ لوگ کیبیج بھی ڈال سکتے ہو کیرٹس بھی ڈال سکتے ہو یہاں پہ اس کے بعد میں نے اس کو اچھا سے فرائے کر لیا کیونکہ کیچپ کو پکانا نہیں ہو تو اورڑی پکی بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ تیز تیز آنچ پہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور یہاں پہ میں نے پھر ہوت ساوس ڈال دیا ہوت ساوس ڈالنے کے بعد ہم نے اپنا پاستہ مکس کر دیا پاستے کو دم پہ لگا دیا اور اس کے اوپر بھی تھوڑی سی چلی گالک ساوس کو سپرنکل کر دیا اور 5-10 منٹس کا میں نے بالکل لو فلیم پہ دم والی آنچز کو گھتنے اس پہ لگا دیا تاکہ اچھے سے اس میں سارے مسائلے رچ بس جائیں اور یہ ہے جی میرے پاس تا کہ فائنل لوگ ریڈ ساوس پاس تا یہاں پہ میں نے پلیٹر ریڈی کیا تھا نیبرز میں پیچھوانے کے لیے پھر اس کے بعد میں نے اپنی افطار کا ٹیبل لگایا افطار میں آج بھائی لے آیا تھا کچوری پروٹ سیلڈ میں نے بنا لیا تھا اور ساتھ میں ہمارے پاس ہے ریڈ ساوس پاس تا اور خجور یہ ہے ہمارا افطار پلس ڈینر تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جی جی تو پاکستان آج میں جی تو پاکستان میں پہلی گاڑی نکلی ہے تو یہاں پہ بہت مزدکی مومنٹس تھے میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں گیارہ سال ہو گئے ہیں فاہد مصطفیٰ کو عوام کے ساتھ خوشیاں بانتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کون کون جی تو پاکستان لیگ دیکھتا ہے میں تو جی رمضان میں میری یہی ہل دی انٹرٹینمنٹ ہے بس یہ جیسے ہی آف ہوتا ہے تو بس پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے قرآن پاک بھی پڑھنا ہوتا ہے اور ذکر اسکار as usual سو بس جی آج کا ویلوگ میرا یہی تک تھا آئے ہوپ آپ لوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھنا اور اپنا انہ سارا خیار رکھنا اب آؤں گی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جی آپ میرے چینل کو فولو کریں ٹیک کیر اللہ حافظ